آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسادودین اویسی نے وزیراعظم نریندر موڈی کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی حکومت میں دم ہے تو وہ تالیبان کو دہشتگر تنظیم قرار دے کر دکھائے اویسی نے بیہار کی راجتھانی پتنا میں نامانگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے پی ایم موڈی کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اخوام متحدہ سیکیورٹی کانسل میں تالیبان کے معاملے کو تھے اے آئی ایم آئی ایم صدر نے کہا کہ اخوام متحدہ نے تو تالیبان کے لیڈر کو دہشتگر کہا اب ہندوستان حکومت کی باری ہے کہ وہ بھی اسے غیر خانونی سرگرمی ازالہ خانون میں ڈالے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تالیبان کے آنے سے پاکستان اور چین مضبوط ہوں گے جو ہندوستان کے لیے باعث تشویش ہے اس دوران اویسی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کی پارٹی میں بیہار میں دو سیٹوں کے لیے ہونے والے زمنی انتخابات لڑنے کے تعلق سے فلحال فیصلہ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم سمانچل میں پارٹی کی توسی کریں گے اس سے متعلق لیڈران اس سے بات چیت بھی کریں گے یو پی اسمبل انتخابات کا تذکرہ کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ وہاں ان کی پارٹی سو سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرنے کی تیاری کر رہی اور ابھی اتحاد کے تعلق سے کچھ بھی تیہ نہیں ہوا اے آئی ایم ایم صدر نے اتر پدش اسمبل انتخابات میں مختار انساری اور عطیق احمد کو ٹکٹ دینے کے سوال پر کہا کہ بیہار میں جی ڈی او اور بی جی پی سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا انہوں نے سوالیا لہجے میں کہا کہ پرگیا تھاکو دوت کے دہلی کہا ہے جی ڈی او کے کتنے عراقین پارلیمنٹ پر مجرمانہ معاملے درج ہیں نامہ نگاروں سے ابا بات چیت کے دوران اویسی نے بیان پر اتر پدش کے جان وزیر آلہ یوگی ادیترنات پر حملہ کیا اور کہا کہ ووٹوں کا پوزیشن کیا جا رہا ہے اگر کام کیے ہوتے تو ابا ابا چلانے پر غور کرتے کی نوبت نہیں آتی آدیتینات نے اتوار کو اتر پدش کے کشی نگر میں ایک پروگرام میں دوہزار سترہ کے خابل لوگوں کو راشن نہیں ملنے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہہ جانے والے ابا جان کہا تھا اور لوگ راشن کو کھا جاتے تھے اور کشی نگر کا راشن میں پال اور بنگلدیش چلا جاتا تھا